لیکن کچھ کیے بنا ہی آپ اسے الگ ہو گئے آپ کی پارٹی اختلافات پائدہ ہو گئے کیا یہ لوگوں کے ساتھ دوخہ اور مزاق نہیں ہے؟ اس امید سے کہ ہم اس سٹیٹس سے باہر نکلے اور اپنا سٹیٹس واپس حاصل کرے کیا یہ صرف الیکشن کا نعرہ ہے یا ایسا ممکن بھی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کل جا کے تیس ستر واپس لاؤں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گی کہ ملک یہ بات سمجھے گی جو پارٹی کے ساتھ آپ کی ناراضگی تھی کیا وہ ختم ہوئی الیکشن کے ذریعے پہلے اس ریاست میں وہ ماحول بنایا جائے جہاں پہ لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کرے پانچ سال سے ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رو برو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے بے باق سیاستدان آگا روحولا صاحب ہم جو پارلیمانی انتخاب لڑ رہے ہیں سری نگر کونر چونسی سے جی روحولا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے روبرکی آج کی شمالے میں بہت شکریہ روحولا صاحب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ سری نگر سے خود عمر اللہ صاحب انتخاب لڑیں گے لیکن انسی کی جانب سے آپ کو میدان میں اتارا گیا نون عبداللہ فیملی سے آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ کتنا چلائیں گے فیصلے تنظیم جو ہے انٹرنل ڈیلیبریشنز کے بعد لیتی ہے سب ہر ایک چیز کو مد نظر رکھ کے لیتی ہے اور یہ فیصلہ بھی آپ سے تبادل خیال کے بعد لیا گیا اور جو تنظیم کے لیے صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ریاست کی نمائندگی کے لیے ان حالات میں جب آپ کو ایڈیولوجیکلی سنٹیمنٹلی زیادہ تر لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھ کے اور جو چیلنجز ہے جس طرح سے یہاں پہ پروکسیز کے ذریعے کوالیشنز بنائی گئی الائنسز بنائی گئی فورسز بنائے گئے اور اس سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہر ایک چیز کو نظر میں رکھ کے یہ فیصلہ لیا گیا ہاں سیمبولیکلی اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا فاروخ صاحب کے بعد یا عمر عبداللہ صاحب کے بعد میں پہلا ایسا شخص ہوں جو جس طرح آپ نے اشارہ کیا جو اس حل کے انتخاب سے الیکشن لڑھ رہا ہوں بلکل تو سیمبولیکلی اس کی امپورٹنز بڑھ جاتی ہے اس حوالے سے بھی کیئے پائت اخت ہے کیپٹل سٹی ہے تو یہاں کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ سٹیٹ کی کیپٹل سٹی سے ریپریزنٹیشن جاتی ہے سیمبولیکلی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے مگر ہر ایک کنسٹوینسی ایکولی امپورٹنٹ ہے ہمارا چالنج اس وقت ایک ہی ہے تو تنظیم نے ہر ایک چیز کو نظر میں رکھ کے یہ فیصلے لیے گا جب پیجیڈی بنائی گئی تب آپ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ اس کو بڑے مقصد اور کاز کے لیے بنایا گیا ہے لیکن کچھ کیے بنا ہی آپ اسے الگ ہو گئے آپ کی پارٹی اختلافات پائدہ ہو گئے کیا یہ لوگوں کے ساتھ دوخہ اور مزاق نہیں ہیں بالکل جو ریاست کے اس وقت حالات ہے جو چیلنج درپیش ہے جس کے لیے ہمیں ایک جھوٹ ہونا چاہیے تھا جس بڑے مقصد کے لیے ہمیں ایک جھوٹ ہونا چاہیے تھا اور پی اے جی دی کے حوالے سے وہ کوشش ہوئی وہ مقصد بہت بڑا ہے اور اس مقصد کے سامنے الیکٹرال کمپیٹشنز الیکٹرال اوگجیکٹوز بہت چھوٹے ہیں بہتر ہوتا کہ اگر ہم الیکٹرالی بھی ساتھ ہوتے اور ہر محاصل پہ ساتھ ہوتے میری آخری دم تک اور ابھی بھی کوشش ہے اور الیکشن سے پہلے بھی آخری دم تک کوشش تھی کیا الائنس الائنس برکار الائنس نہیں یہ یونٹی برکر آ رہے ہیں اور الیکٹرالی بھی برکر آ رہے ہیں جی مگر میں جہاں تک کوشش کر سکتا ہوں کوشش کی اور کرتا رہوں گا اس کے بعد بھی کوشش کروں گا کہ الیکٹرال کمپیٹشن کے بعد ہم متحد ہو جائے بڑے کاؤز کے لیے جہاں سے اس اتحاد کے لیے مشکلات پیدا ہوئی وہ ہمیں ایڈینٹفائی کرنے کی ضرورت ہے میں نے دوسرے صاحب سے بھی بات کرتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ آپ تھوڑا سا تحقیق کیجئے اور دیکھئے کہ کہاں پہ یہ شروعات ہوئی کن اشخاص کے ذریعے یہ شروعات ہوئی کہ انٹرنلی پی ای جی ڈی کو توڑا جائے اور جب آپ کے سامنے ایسا ماحول ہو جب آپ ہی کے الائز یا جو تنظیم اس یونٹی میں ہے ان کے افراد اشخاص میں تنظیم پہ نشانہ نہیں ساتھ ہوں گا لیکن وہ تو الزم آپ کے پارٹی پر لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس ایسے ایونٹ سے یا کس ایسے جلسے سے دوسرے تنظیم پہ نشانہ ساتھنے کی شروعات ہوئی نیشنل کانفرنس کے خلاف کب بات شروع ہوئی جو شخص دو سال تک خاموش تھے اپنی رہائی کے بعد تین سو ستھر کے حوالے سے بات نہیں کی دو سال تک اپنی رہائی کے بعد جمہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا اس حوالے سے بات نہیں کی دو سال کے بعد دو سال تک اور دو سال کے بعد اچانک ایک یوم تحسیس ہوتا ہے تنظیم کا اور وہ افراد اس یوم تحسیس پہ اپنی زبان کھولتے اور زبان کھولتے وقت پی اے جی ڈی کے خلاف یا پی اے جی ڈی کے جو کنسٹوئنٹس ہیں میمبر پارٹیز ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں اور تب سے یہ شروعات ہوئی تو جب دوسری طرف ماحول یہ ہو تو چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہیں میں پہلے بھی کہا ابھی بھی آز کرتا ہوں اپنی پارٹی میں شاید اپینین بنانے میں مدد کر سکتا ہوں اپینین کو ایک سمس میں لے جانے میں شاید میں مدد کر سکتا ہوں مجب دوسری جانب سے ایسے اشخاص ہو تنظیموں میں جو یونیٹی توڑنے میں اپنا رول نبائے اور ماحول کو خراب کرے وہ چیزیں میری کنٹرول سے باہر ہیں اور دیکھنا چاہیے کہ دو سال تک وہ خاموش کیوں تھے اور دو سال کے بعد جب انہیں زبان کھولی تو پی اے جی ڈی کے خلافی کیوں زبان کھولی کیا آپ اشارہ پی ڈی پی کی طرف کر رہے ہیں آپ خود جانتے ہیں یومیتاسیس پر کس تنظیم کی یومیتاسیس پر کون سی تقریریں ہوئے اور کن اشخاص بھی کی تو ہمیں پتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں اپنی تنظیم میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی پتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے دوسری تنظیموں کو بھی پتا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا اس طرح کے اشخاص بی جے پی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کام پر معمور تو نہیں کیا گئے تھے یا ان کو یہ کام تو نہیں دیا گیا تھا کہ پی اے جی ری کو توڑا جائے اور انہوں نے اپنا کام کر دیا جی روحولا صاحب حالی میں آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے کشمیر کی سٹیزنز کو یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز میں تبدیل کیا ہے تو آپ پھر کس امید سے امید سے یہ الیکشن لڈرے ہیں اس امید سے کہ ہم اس سٹیٹس سے باہر نکلے اور اپنا سٹیٹس واپس آئین ہے اس ملک کے آئین میں جو ہمارا سٹیٹس تھا جو ہمیں اختیار دیا تھا وہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں دوسرے درجے کے سٹیٹس میں تبدیل کیا گیا اب اسی کو قبول کر کے سرنڈر کر کے بیٹھے تو وہ تو سراسر نائن صافی ہوگی امید کن سے آپ کے بی جی پی سے امید اللہ تعالیٰ سے ہے پھر ملک کے عوام سے ہے کہ جو ملک کا عوام اس فیشزم سے لڑ رہا ہے اس وقت اس فنڈمنٹلزم سے لڑ رہا ہے ہندوستان ہر جگہ بی جی پی تو نہیں ہے بہت ساری طاقتیں ہیں ہندوستان میں جو جن کی سونچ صحیح سمت میں اور اس طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے شاید جیسے جنوبی ہندوستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک سٹرانگر فیڈرل سٹرکچر کے لیے جیسے ویس بینگول سے آوازیں اٹھ رہی ہیں سٹرانگر فیڈرل سٹرکچر کے لیے نوٹیس سے اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس فیشزم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے ہمارے لیے ایک امید ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کریں ہم خیال بنایں اور انہیں یہ بتائیں جو آپ چاہتے ہیں جمہو کشمیر وہی تھا اور اگر آپ کی خواہش صحیح ہے تو ہماری خواہش بھی اسی حد تک صحیح ہے اور ان کے ذریعے شاید ہم ملک کو یہ بات سمجھا سکے اور جب ہندوستان کا فیڈرل سٹرکچر مضبوط ہو شاید ہمیں اپنے حقوق واپس ملے اور اپنا وقار واپس ملے بات یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے آپ بی جے پی کو دیکھ کے اپنے مقصد کو چھوڑ نہیں سکتے ہاں شاید اس میں وقت لگے یا شاید اس میں سٹرگل بہت زیادہ کرنا ہو وہی تو قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے جو قوم اپنے حق کے لیے لڑے وہ سری نتیجے کے لیے خڑے نہیں ہوتے وہ اس دن کے لیے آمادہ ہوتے کہ جتنی بھی قربانیوں دینی پڑے یا جتنی بھی سٹرگل کرنی پڑے وہ آمادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہمارا حق ہے اگر ہماری جو جمہوری حقوق تھے اگر وہ ہمارا حق ہے ان کے واپسی کے لیے ہمیں لڑنا ہے جی روحولا صاحب آپ اور آپ کی پارٹی وجوہ کشمیر کے لوگوں کو تشکس واپس دلانے کی بات کر رہے ہیں اور دفعہ تین سو ستر اور پینتیس اے کے حوالے سے جو جدو جہدے اس کو کنٹینو رکھنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے کیا یہ صرف الیکشن کا نعرہ ہے یا ایسا ممکن بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تین بار اس سے پہلے تین بار آیا ہے اور تینوں بار تین سو ستر کے حق میں آیا ہے تو یہ ایک فیصلہ بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے اگر وہ بائنڈنگ نہیں بنتے ہیں وہ تین فیصلے بائنڈنگ نہیں بنتے ہیں تو یہ ایک فیصلہ بھی بائنڈنگ نہیں بنتا ہے اگر تین فیصلے جو تین سو ستر کے حق میں آیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک پرمنٹ فیچر ہے کونسٹیٹوشن کا اس کے باوجود بھی بی جے پی اپنی سیاسی لڑائی لڑتی ہے اور اپنے مینیفیسٹو کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے تو آپ کو اور مجھے جمعہ کشمیر کی حوام کو کونسی وجہ روکتی ہے اپنے حق کے لیے لڑنے سے فیصلہ آیا ہے اس کے باوجود بھی ایک پولیٹیکل فائٹ ہے ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے یہ پارلمٹ کے ذریعے یا سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے حق کو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کل جا کے تین سو ستر واپس لاؤں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گی کہ ملک یہ بات سمجھے کہ ہم ان فیصلوں سے راضی نہیں ہیں آپ ان فیصلوں سے راضی نہیں ہیں جمعہ کشمیر کے عوام ان فیصلوں سے راضی نہیں ہیں اور یہ وہ سٹیٹس نہیں ہے جس کے لیے ہم نے اس ملک کے ساتھ الہاق کیا تھا تو اگر فیصلے لینے ہیں ہم سے پوچھ کے لیے جائے جس طرح سے ہم سے پوچھے بغیر ہم ہماری عزت چھینی گئی ہمارے حقوق چھینے گئے یہ ایک جمہوری ملک کی پہچان نہیں ہے اور جمہوری ملک کے لیے صحیح نہیں ہے تو ملک کو یہ بات سمجھایا جائے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ابھی بھی لڑیں گے اور ہمارے ساتھ جو کیا گیا وہ زیادتی ہے شاید فیصلہ آیا ہو اس سے پہلے بھی تین فیصلے آیا ہے اگر وہ فیصلے حتمی نہیں تھے تو یہ فیصلہ بھی حتمی نہیں ہے لیکن روحولہ صاحب اس وقت آپ کے تین لوگ پارلیمنٹ ممبر تھے کیا آپ ان کی کار کردیگی سے مطمئن ہیں ان کا اپنا طریقہ تھا اپنا وقت تھا انہوں نے جس طریقے سے صحیح سمجھا اپنی نمائندگی کی اس ریاست کی نمائندگی کی میں جواب دے ہوں اپنے کام کے لیے میں جواب ایکاؤنٹبل ہوں اپنی ذات کے لیے تو میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ کام میں ابھی نہیں میں نے پچار پانچ سال سے پہلے سے اس بات پہ نہ صرف خود کو متحرک بلکہ قوم کو متحرک کرنا شروع کیا اور کرنے کی کوشش کی اور ہر کسی خطرے کے لیے آمادہ تھا تو مجھے نہیں لگتا آج کے بعد کوئی ایسی وجہ ہوگی جو مجھے روکے گی اس راستے پہ چلنے سے یا یہ بات کرنے سے میری کوشش یہی ہے کہ اس الیکشن کے ذریعے پہلے اس ریاست میں وہ ماحول بنایا جائے جہاں پہ لوگ اپنے حقوق کے لیے بات کرے پانچ سال سے ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی لوگ ڈرتے تھے اس بارے میں بات کرنے سے تو پہلے ہم اپنے لوگوں کو آمادہ کرے ان میں وہ قوت لائے ان میں وہ جوش لائے کہ وہ اپنے لیے اپنے حق کے لیے بات کرے اور پھر پارلمنٹ میں جا کے پارلمنٹ کے ذریعے پورے عوام کو ہندوستان کے پورے عوام کو یہ بات بتائی جائے کہ جمعہ کشمیر کی عوام اس سب سے متفق نہیں ہے کتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے اور راستے کھولے جائے اس سٹرگل کے لیے جس سٹرگل کے آخر پر شاید ہمارے حقوق واپس میں ملے روحلا صاحب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیڈ بی مینن این سی ہے تو جو پارٹی کے ساتھ آپ کی ناراضگی تھی کیا وہ ختم ہوئی کیا کہیں گے سوال اس میں ناراضگی جن باتوں پہ تھی وہ طریقے کار تھا اوہم صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں جب نومنیشن کا اعلان ہوا اپنے جواب میں یہی کہا کہ ہم ہمارے طریقے کار میں فرق ہو سکتا ہے میرے اور ان کے طریقے کار میں فرق ہو سکتا ہے مگر ہمارا حدف ایک ہے ہاں ناراضگی بہت وجوہات سے تھی کبھی ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں تب میں ناراضگی جاتا تھا ہوں اور جو باعث اتمنان جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا حدف ایک ہے حدف یہی ہے کہ ہم آپ اپنے حقوق کے لیے اپنی آبرو کی واپسی کے لیے جدوجہد پرے اور اگر حدف ایک ہے تو طریقے کار مختلف ہو یہ ممکن ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ہاں اگر آپ کی رائے کو احترام دیا جاتا ہے پارٹی میں اگر آپ کے طریقے کار کو احترام دیا جاتا ہے اور آپ کو وہ آزادی دی جاتی ہے کہ آپ اپنے طریقے کار سے اس حدف کے لیے لڑے جس پہ ہم متفق ہیں تو میرے لیے خوشائن بات ہے ناراضگی ہونا نہ ہونا یہ جائز سی بات ہے یہ لازمی بات ہے ہو سکتی ہے اور اس تنظیم میں اگر میری ناراضگی کو عزت دی جاتی ہے اور وہ آزادی دی جاتی ہے کہ میں اپنے طریقے کار سے بات کروں یا عمل کروں اپنے حدف کے لیے تو یہ اکاسی کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پارٹی ان چیزوں کا احترام کرتی ہے اور اس میں جمہوریت کم سے کم تنظیم میں جمہوریت ابھی بھی باقی ہے روحولہ صاحب حالی میں آپ کے بارے میں برڈے کنٹور سے بھی سامنے آئی اس حوالے سے آپ کا کیا کیا نا ہے یہ بہت بات ان مسئلوں سے میں اس طرح کے مسئلوں سے میں گزرا ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارے پیپرز تھے انہوں نے ہر ایک پیپر کو جائز پایا ایڈمیٹ کیا میرا کینڈیٹیچر ایکسپٹ ہوا میں اس پر کینڈیٹ ہوں الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکلی کہا جا سکتا ہے اس بات کا جواب دیا باقی یہ حد کنڈے کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ڈیٹس کو ایناؤنس کر کے ڈیلے کیا جاتا ہے پوسپون کیا جاتا ہے کہیں پہ ڈاکیمنٹس کا حوالہ بنا کے ماحول کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن پہ اثر پڑے یہ گبرہت ہے بی جے پی کے اور ان کے پروکسیز کی جو یہاں پہ ہے اس الیکشن کے حوالے سے کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ زمین پہ لوگ کس طرح اپنی سنٹیمنٹس کا اظہار کر رہے ہیں کس طرح اپنے اپنی بات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہاں پہ بی جے پی اور ان کی پروکسیز کے لیے صرف شکست ہے تو اس شکست سے گبرائے ہوئے ہیں اور اس آواز سے گبرائے ہوئے ہیں جو اس وقت جو مکشمی سے نکل رہی ہے جو بی جے پی کے خلاف ہے ان کے پروکسیز کے خلاف ہے ان کے کیے ہوئے کارنموں کے خلاف ہے تو ہر طرح کے ہتھ کرنڈے آزما رہے ہیں میں توقع کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ ہتھ کرنڈے آزماتے جلیں گے جی ارغلا صاحب چلتے چلتے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں جمعہ کشمیر کی لوگوں کے اس وقت کیا کیا مسائلیں خاص طور پر جو ہمارا یو تھے وہ کن کن مسائل چاہے جوج رہا اس وقت ایک سنس آف ڈگنیٹی جو ہونی چاہیے تھی وہ ہماری قوم کے پاس نہیں ہے بہت سے جو قوم ہمیں سنس آف ڈیفیٹ دیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر سطح پہ اب طاقت سے ہرایا گیا ہے زبردسی ہرایا ہے دنخہ دے کے ہرایا گیا ہے نا امیدی ہے مایوسی ہے جیسے آپ نے بھی اپنے سوال میں کہا کہ کیا ہم اپنے حق کو ہوا پس لا سکتے ہیں کن سے امید ہے یہ صحیح بات ہے کیونکہ جن حالات سے ہم گزرے جس دنکے سے ہم گزرے اس طرح کی مایوسی ہیں اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جوان بہت سارے جوان ان حالات میں بھی مبتلا ہے کہ وہ اپنے گزرے کو ظاہر نہیں کر پاتے ہیں اگر ظاہر کرے تو ان پہ پی اے سے لگتا ہے یو اے پی اے لگتا ہے اپنی بات کو بات کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں اچھا روزگار کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کم کلیلی جتنے بھی روزگار کے مواقع تھے وہ روزگار کے مواقع ملک کے سبی لوگوں کے لیے کھول دیے گئے یہاں پہ اپرچونٹیز اب بہت کم ہے جہاں پہ کمپیٹیشن جمعہ کشمیر کے جوان کے بیچ میں ہوتا تھا اب وہ دروازے ملک کے ہر ایک ریاست کے لیے کھولے گئے آپ کے ریسورسز دیکھئے ریسورسز اب جمعہ کشمیر کے جوان اس سے استفادہ کر کے شاید اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو اس کے بجائے ایسا ہو رہا ہے کہ باہر سے کانٹریکٹرز آتے ہیں جن کو ریسورسز پہ کانٹریکٹ دیا جاتا ہے مائننگ کا ہو جس طرح کہ بھی یہاں پہ ریسورسز وہ باہر کے کانٹریکٹرز کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پہ جوانوں کو کمزور کرنے روحانی طور جسمانی طور ان کو کمزور کرنے کے لیے کس طرح منشیات کا یہاں پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ریاست میں جہاں پہ پولیس ہو سیکیورٹی فورسز ہو آرمڈ فورسز ہو ہر لیول کی سیکیورٹی فورسز ہو منشیات کا آنا تقریباً ناممکی سی بات ہے اگر اس کے باوجود بھی یہاں پہ سیکیورٹی سیکیورٹی کا اتنا مضبوط گریڈ ہو منشیات آتی ہے یہاں پہ تو یہ کہیں کہیں اشارہ کرتا ہے یا سوال اٹھتا ہے کہ شاید یہ جانبوچ کی کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے جس کی پردہ داری ہے تو جوان اس وقت مشکلات میں مبتلا ہے اب اب وہی جوان ریاست سے باہر شاید اپنے لیے روزگار کے مواقع دونتا وہاں پہ وہ یا لنچنگ سے ڈرتا ہے یا انٹی نیشنل کہلائے جانے سے ڈرتا ہے جو مکشمیر چونکہ جو مکشمیر کا ہے اس کے خلاف وہاں پہ کیسز ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی ہے مارجنلائز کیا جاتا ہے ایک ایسا ماحول ہے پورے ہندوستان میں جہاں پہ یہاں کے جوان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کو دہشتگرد کہا جاتا ہے بہت سارے آپ کی مثالیں کالیجز میں پٹائی ہوئی زیادتیا ہوئی اس طرح یا چھوٹے وینڈرز جو تھے باہر کے ریاستوں میں ان کے چھوٹے سے جو وینڈرز تھے ان کے بزنسز کو سمال سکیل بزنس یا ان کو تحسنہ اس کیا گیا یہ اس طرح کے حالات میں جوان جب ہو تو مایوس ہی ہوگا اور ان کے نشون و ماہ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پہلے ان کو سنس آف ڈگنیٹی دلانے کی کوشش کریں ان کو وہ قوت دلانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنے لیے کھڑے ہو سکتے اپنے لیے بات کر سکتے اپنے حق کے لیے اسی اتھارٹی سے کھڑے ہو سکتے جس طرح سے دوسری ریاستوں کے جوان کھڑے ہوتے اور جب وہ اپنے لیے کھڑے ہو اپنے لیے کھڑے ہو شاید ہماری کسی کوشش سے ان کی سنس آف ڈگنیٹی واپس ملے ان کے روزگار کے حوالے سے کوششے کی جائے گی یا پہ رسورسز پہ ان کے حق کے حوالے سے کوششے کی جائے گی یہ ملٹی لیول کوشش ہے انشاءاللہ تفصیل ان اس بارے میں بات کی جائے گی روحرہ صاحب مسرفیت کے باوجود اپنے وقت نکال آپ کا بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ